سپریم کورٹ اسلے کے بعد الیکشن کمیشن نے انتالیس ارکان کو پی ٹی آئی کا نوٹفائی کرتے ہوئے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا کہ پارٹی کا تنظیمی ڈھاچہ موجود نہیں اکتالیس ارکان کی تصدیق کس سے کرائی جائے اس کے بعد سپریم کورٹ کے آٹھ ججز نے وضاحتی بیان جاری کیا جس میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کی درخواست تاخیری حربہ ہے اس پر چیف جسٹس خاضی فائزیسہ نے وضاحتی بیان پر ریجسٹرار سے سوالات کے جواب مانگ لئے سپیکر قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی نے الیکشن کمیشن خط میں کہا کہ یہ نشستیں پی ٹی آئی کو نہیں دی جا سکتی خیبہ پختونخواہ اسمبلی کے سپیکر نے خط میں الیکشن کمیشن سے مطالبہ کیا کہ نشستیں پی ٹی آئی کو الارٹ کی جائیں سیاسی افرت افری میں قوم اور ملکہ بہت وقت ضائع ہو چکا مزید وقت ضائع کرنا ملک اور قوم کی مفاد میں نہیں وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے ابھی عوام سے کیے گئے وعدے پورے کرنے کے لیے محضت کرنے کا وقت ہے جلسے دوہزار اٹھائیس میں کریں گے جلسوں کے لیے میدان بھڑے کی کوشش کرنے کی بجائے عوام کی معاشی حالت بہتر بنانے کی ضرورت ہے وزیر اعظم نے کہا کہ گالی گولی انتشار اور فساد سے نہ معیشت بہتر ہوگی نہ معاشرت انتشاری سیاست مسترد کر کے عوام نے معاشی پالیسیز میں بہتری کو ترجی دی ہے سیاسی انتشار کا مطلب عوام کو ریلیف دینے کے عمل کو متاثر کرنا ہے برامدات میں اضافہ روپے کا مستخ کم ہونا ترسیلات میں اضافہ اور شرعہ سود کا کم ہونا یہ سب معاشی ترقی کے واضح ثبوت ہے معاشی چیلنج اور دہشتگردی سے نمٹنے کے لیے قوم، سیاسی جماعتوں، اداروں اور صوبوں کو مل کر کام کرنا ہوگا سوات میں مالم جبا روٹ پر پولیس موبائل پر ریموٹ کنٹرول بم حملے میں ایک پولیس اہلکار شہید سب انسپیکٹر سمیت چار افراد زخمی پولیس وین دس سے زائد ممالک کے سفیروں کے سیکیورٹی قافلے میں شامل تھی قافلے میں روس، ایران، پرتگال، انڈونیشیا، تاجکستان، قازقستان اور ایتھوپیہ کے سفیر موجود تھے دھماکے میں تمام سفیر محفوظ رہے پولیس کے مطابق تمام سفیر چیمبر آف کامرس منگورہ کی تقریب میں شرکت کے بعد مالم جبا جا رہے تھے ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق سفارتکاروں کا گروپ باحفاظت اسلام آباد پہنچ گیا ہے پولیس گاڑی کو آئی ڈی دھماکے کا نشانہ بنایا گیا صدر مملکت عاصف علی زرداری اور وزیر آزم شہباز شریف کی دھماکے کی مزمت شہید پولیس اہلکار کو خراج عقیدت کہا دہشتگرد ناصر نہ صرف ملک و قوم بلکہ انسانیت کے دشمن ہیں دہشتگردی کے مکمل خاتمے کے لیے کوششیں جاری رکھنے کا عظم گاونر اور وزیر آلہ خیب پختون خاکی بھی سواد دھماکے کی مزمت وزیر آلہ نے پولیس سے واقعے کے رپورٹ طلب کر لی کہا شہید اور زخمی اہلکاروں کے اہل خانہ کی بھرپور مالی آنت کی جائے گی لاہور جلسے میں پنجاب کی فارم سنتالیس والی حکومت کی حرکت قابل مزمت ہے ملک میں سٹینڈر ٹائم کے مطابق صرف سرکاری ٹی وی کا خبرنامہ ہی چلتا ہے لاہور جلسے میں وقت پر جلسہ گاہ نہ پہنچنے والے وزیر آلہ کے پی کے عریمین گنڈاپور کا کارکنان سے آن لائن خطاب کہا انہوں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس پر معافی مانگے نہ وہ پنجاب حکومت کے غلام ہیں نہ کسی اور کے پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں اب بھی ہو رہی ہیں معافیوں پر بات ہوگی تو جو زندگی بچی ہے اس پر آپ معافیاں مانگتے پھروگے پچے کاٹنے ہیں جو کرنا ہے کر لو کہا ملک میں کمزور اور طاقتور کے لیے الگ الگ قوانین ہیں ایک ریاست دو دستور نامنظور اگلا جلسہ میاں والی اور اس کے بعد پنڈی میں جلسہ کرنے کا اعلان پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے بانی پی ٹی آئی کے بارے میں اسرائیلی اخبار کا مضمون سوشل میڈیا پر شیئر کر دیا کہا اسرائیلی اخبار میں شایع مضمون نے بانی پی ٹی آئی کے دوغلے پن اور تضادات کو بے نقاب کر دیا ہے یروشلم پوسٹ میں شایع ہونے والا مضمون آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے اخبار میں شایع ہونے والے مضمون میں بانی پی ٹی آئی کو ایسا ہم خیال لیڈر قرار دیا گیا ہے جو اسرائیل سے تعلقات معمول پر لانا چاہتا ہے بانی پی ٹی آئی ایک ایسے عملیت پسند لیڈر ہیں جن سے اسرائیل سے متعلق پاکستان کی درینہ پالیسی میں تبدیلی کی توقع کی جا سکتی ہے مضمون میں مزید کہا گیا ہے کہ اگر نومبر کے امریکی الیکشن میں ڈانلڈ ٹرم کامیاب ہوتے ہیں تو ٹرم کے پہلے دور صدارت میں تیپ آنے والے ابراہم اکارڈ میں مزید بست آ سکتی ہے یروسلم پوسٹ میں یہ مضمون لکھنے والے ہیری ریچرن پرطانوی پالیمنٹ کے اسرائیل نواز رکن کے مشیر اور کئی کتابوں کے مصنف ہیں مشیر اطلاع خیبر پختونخواہ بیرسٹر محمد علی سیف نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کا اسرائیل کے بارے میں موقف واضح ہے حکومت کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے لاہور کے کامیاب جلسے سے توجہ ہٹانے کے لیے دور دور سے مواد ڈھونڈ کر لا رہی ہے اسرائیلی اخبار یروسلم پوسٹ میں شائع مضمون پر عدی عمل دیتے ہوئے بیرسٹر سیف نے کہا اگر یہودی میڈیا نے بانی پی ٹی آئی کی تعریف کی ہے تو بانی پی ٹی آئی کو اس کی وضاحت دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے پہلے ان لوگوں کو موڈی سے تعلقات اور بھارتی انجینئرز کے وضاحت دینی چاہیے بانی پی ٹی آئی کی تعریف یہودی میڈیا نے کی ہے تو ان سے پوچھیں بانی وضاحت کیوں دیں یہ بھی کہا لگتا ہے رانہ سراولہ، عطاولہ تارر اور خاج عاصف کو کسی نے خبر نہیں دی کہ علی امین نے اٹک کروس کیا وزیر اعلیٰ کے پی کے انجالی وفاقی حکومت کی نیندیں حرام کر رکھی ہیں وفاقی وزراء کو پی ٹی آئی کے خلاف پریس کانفرنسز کے لیے بٹھایا گیا ہے سہیونی لابی بانی پی ٹی آئی کو دوبارہ پاکستان پر مسلط کرنے کی کوشش کر رہی ہے وفاقی وزیر احسن اقبال کا اسرائیلی اخبار میں شایع مضمون پر رد عمل کہا بانی پی ٹی آئی نے لوگوں کو اسلامی ٹچ دے کر اپنا تشخص بنایا ہے ایسا تشخص بنانے کا مقصد پاکستان اسرائیل تعلقات قائم کرنا ہے پیپلز پارٹی کی سینیٹر شہری رحمان نے کہا اسرائیلی لابی کے ساتھ بانی پی ٹی آئی کے تعلقات نئی بات نہیں تحریک انصاف وضاحت دے اسرائیل ان کا حامی کیوں ہے اسرائیل کو کیوں یقین ہے کہ اس سے متعلق عوامی رائے اور فوجی پالیسی بانی پی ٹی آئی ہی بدل سکتے ہیں بانی پی ٹی آئی روز اڈیالہ جیل سے پیغام بھیجتے ہیں اخبار کے دعووں کی بھی وضاحت کر دیں پاکستان میں ادارے اپنے دائرے سے باہر دوسرے ادارے میں مداقلت چاہتے ہیں اسی مداقلت کے باعث ملک پیچھے جا رہا ہے سربرا جے یو آئی فے مولانا فلزو رحمان کا کراچی میں تقریب سے خطاب کہا پاکستان میں نہ سیاسی استحقام ہے نہ معاشی دنیا ہمارے ساتھ کاروبار کرنے کو تیار نہیں کہا بدلتے وقت کے ساتھ آپ ضرور تبدیلیاں لائیں لیکن اس میں مقصود سیاسی مفاد نظر نہیں آنا چاہیے انسانی حقوق کا تحفظ معیشت کی خوشحالی کا محال فراہم کرتا ہے بدقسمتی ہے ہم خوشحالی سے دور ہو رہے ہیں الیکشن منصفانہ ہونا چاہیے بلوچستان میں عوامی نمائندے نہیں ہیں نیب نے پشاور بی آٹی انکوائری کی مد میں 168 ارب روپے کی ریکاوری کا دعویٰ کر دیا علامیہ کے مطابق نیب کی 25 سالہ تاریخ میں یہ سب سے بڑی ریکاوری ہے نیب نے عالمی سالسی عدالت سے کانٹریکٹرز کا 31.5 ارب روپے کا دعویٰ بھی خارج کروایا بی آٹی پشاور منصوبے کی تحقیقات کا آغاز 2018 میں ہوا تھا تحقیقات میں بی آٹی کے کانٹریکٹ کی غیر قانونی ایوارڈنگ اور سرکاری فنڈز میں خرد برد کے الزامات سامنے آئے تحقیقات میں ثابت ہوا کہ کانٹریکٹ میں شامل 6 منصوبے غلط طریقے سے چند مخصوص کمپنیز کو دیے گئے کانٹریکٹرز نے پشاور ڈیویلپنٹ آتھارٹی کے پاس جالی گیرنٹیز جمع کرائیں کانٹریکٹرز نے نہ تو کام 6 ماہ کی مقررہ مدت میں مکمل کیا اور نہ ہی غیر ملکی کمپنیز نے پاکستان آ کر منصوبے پر کام کیا نیب نے غیر ملکی کمپنیز کو ان کے سفارت خانوں کے ذریعے شامل تفتیش کیا وزیر مملکت برائے خزانہ علی پرویز ملک کا کہنا ہے جب تک ملک میں معاشی استقام نہیں ہوگا سرمایہ کاروں کو اپنا منافع باہر بھیجنے کی آزادی نہیں ہوگی کوئی پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں کرے گا جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں علی پرویز ملک کا کہنا تھا ٹیکس ریٹرنز کے آڈٹ کی ایف بی آر کے پاس صلاحیت ہی نہیں گیارہ فیصد شرائع سود پر چھے سو ملین ڈالرز کے مہنگے ترین کمرشل کرز کے سوال پر وزیر مملکت برائے خزانہ نے کہا یہ قرض عالمی مالیاتی اداروں کا پاکستان کے لیے دروازے کھولنے کا ثبوت ہے یہ بھی کہا کہ اگر آئی ایم ایف کا فریم ورک لے کر آگے چلنا ہے تو کیا ہم ہاتھ کھڑے کر دیں دیوالیاں ہونے دیں وزیر آزم شہباز شریف اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں خطاب کے لیے آج لندن سے امریکہ روانہ ہوں گے وزیر آزم نے اتوار کا دن لندن میں اپنی رہائشگاہ پر ہی گزارا وفاقی وزیر رانہ تنویر حسین نے وزیر اعلیٰ کی پی علی امین گنڈاپور کو کریمنل ذہن کا آدمی قرار دے دیا کہا جس صوبے کا وزیر اعلیٰ خود کلیشن کو اٹھا کر تشدد کو پروان چڑھانے جائے وہاں امن کی توقع نہیں ہے گوادر میں مکران کوسٹل ہائیوے اور ایم ایٹ پر تیل ڈیپو مالکان کا تیسرے روز بھی دھرنا زلہ گوادر سے ایرانی تیل باہر جانے کی اجازت کا مطالبہ مکران کوسٹل ہائیوے کی بندش سے گوادر کا کراچی تربت اور دیگر شہروں سے رابطہ منقطع مکران کوسٹل ہائیوے پر دھرنے کے باعث ایران عراق سے آنے والے ظاہرین پھنس گئے ڈی سی گوادر کے مطابق مکران کوسٹل ہائیوے پر تجارتی گاڑیوں کی نقل و حمل پر آرزی پابندی ہے پابندی امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر آئیت کی خیبر پختونخواہ کے تین ازلہ میں انصداد پولیو مہم کا دوسرا مرحلہ آج سے شروع ہوگا میکوین صحت خیبر پختونخواہ کے مطابق ٹانک، لکی مربط اور ڈیرہ اسمال کان میں چھے لاکھ بہتر ہزار سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤں کے کترے پلانے کا حدف مقرر کیا گیا ہے انصداد پولیو مہم کے لیے چار ہزار سے زیادہ ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں اسرائیل لبنان کشیدگی میں عراقی گروہ بھی شامل لڑائی کا دائرہ پھیل گیا عراقی گروہ آئی نے اسرائیل پر ڈرون اور میزائل داغ دیئے اسرائیلی فوج نے حملے کی تصدیق کر دی یمن کے حوسی گروہ کبھی اسرائیل پر میزائلوں سے حملوں کا اعلان خزباللہ کے اسرائیلی شہر حیفہ پر پچاس سی راکٹ حملے عرب میڈیا کے مطابق کئی مقامات پر آگ لگ گئی حزباللہ نے دعویٰ کیا کہ لبنان پر حملوں میں استعمال ہونے والے رماد ڈیویڈ ائر بیس اور اسرائیلی ٹیک کمپنی رافائل کو نشانہ بنایا گیا حیفہ شہر میں کئی گھر اور گاڑیاں بھی ان راکٹوں کا نشانہ بنی چوبیس گھنٹوں میں لبنان پر اسرائیل کا چار سو حملے کرنے کا دعویٰ پیجر دھماکوں کی تحقیقات جاری بھارتی نجاد نورویجن شہری کے کیرلا میں گھر کی نگرانی سخت رنسن اس کمپنی کے بانی ہے جس نے حزباللہ کو پیجر کی فروخت میں سہولت دی تھی اسرائیلی فوج کا مغربی کنارے میں رام اللہ میں قطر ٹی وی کے بیورو آفیس پر دھاوا الجزیرہ ٹی وی کے بیورو کو پینتالیس روز کے لیے بند کرنے کا حکم رپورٹس کے مطابق کارروائی سے کچھ دیر پہلے ٹی وی کو القسام برگیٹ کی جانت سے ویڈیو موصول ہوئی تھی غزہ میں اسرائیلی فوج کی بمباری مجید چالی سے زائد فلسطینی شہید خان یونس اور دیر البلہ میں ایک بار پھر انٹرنیر سرویس موتل اسرائیل میں نیتن یاہو حکومت کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ جاری اسرائیلی فوج کے سابق سربراہ اور سابق جنرلز بھی احتجاج میں شریک اسرائیلی پولیس نے سابق آرمی چیف کو حراست میں لے لیا جامونی میں اسرائیلی مظالم کے خلاف فلسطینیوں سے اظہار ایک جہتی کرتے لوگوں کے خلاف پولیس کا کریک ڈاؤن غزہ کا پرچم لہراتا دس سال کا بچہ بھی نہ بچ سکا خوف زدہ بچے نے کافی دیر پولیس سے بچنے کی کوشش کی لیکن بالاخر پولیس اہلکاروں کے گرفت میں آ گیا سوشل میڈیا پر بچے کو خوف زدہ کرنے اور حراست میں لینے کی مزمت ارورہ کمارہ سیری لنکا کے نئے صدر بن گئے اپوزیشن رہنما ساجید پریمہ داسا کو شکست دے دی کامیابی کے بعد کہا ترقی اور استقام کے ہمارے خواب نئی شروعات سے پورے ہوں گے تمام شہریوں کا اتحاد ہی نئی شروعات کی بنیاد ہے دوہزار بائیس کے بعد بدترین معاشی بہران کے بعد پہلے صدارتی انتخاب ہوئے تھے کسی امیدوار کے پچاس فیصد ووٹ حاصل نہ کرنے پر صدر کا انتخاب ترجیحی ووٹوں کی گنتی سے کیا گیا صدر رانیل وکرمہ سنگھے ووٹوں کی پہلی گنتی میں مقابلے سے باہر ہو گئے تھے صدر عاصف علی زرداری کی سیری لنکا کے نو متخب صدر کو انتخابات میں کامیابی پر مبارک بات کہا نئے صدر کی قیادت میں دونوں ممالک کے درمیان تعلقات مزید مضبوط ہوں گے بھارت کی انتہا پسند ہندو جماعت مہاراشرہ نم نرمان سینہ مکے سربراہ راش تھاکرے نے تاریخ کی کامیاب ترین پاکستانی فلم لیجنڈ آف مولا جٹ کی نمائش کرنے پر بھارتی سینیما گھروں کو دھمکی دے دی کہا پاکستانی فلم کو کسی بھی صورت مہاراشرہ میں ریلیز نہیں ہونے دیں گے بھارتی سینیما گھروں نے پاکستانی فلم کے نمائش کی اجازت دی تو مالکان کے خلاف کاروائی کی جائے گی بھارتی حکومت کو کسی بھی ریاست میں پاکستانی فلم کی نمائش کی اجازت نہیں دینی چاہیے دا لیجنڈ آف مولا جٹ دو اکتوبر سے بھارتی سینیما گھروں کی زینت بنے گی دو ہزار بائیس میں ریلیز ہونے والی فلم انیس سو اناسی کی کلاسک مولا جٹ کی ریمیک ہے امریکی ریپبلیکن صدارتی امیدوار ٹرم کو اکتوبر میں مباحثے کی تجویز قبول کرنی چاہیے ڈیموکرائٹ امیدوار کاملا ہیرس نے کہا ہمارے درمیان ایک اور مباحثہ ہونا چاہیے میرے حریف مباحثے سے بچنے کی وجوہات ڈھون رہے ہیں ٹرم کہہ چکے ہیں کہ مباحثے کے لیے بہت دیر ہو گئی ہے کچھ امریکی ریاستوں میں قبل از وقت ووٹنگ شروع ہو چکی ہے امریکہ میں صدارتی امیدوار ٹرم کا کہنا ہے اگر وہ نیویمبر میں صدارتی الیکشن ہار گئے تو وہ دوبارہ نہیں لڑیں گے تاہم انہیں امید ہے کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے سعودی عرب میں 94 میں قومی دن کی تقریبات بلند مارتوں کو 3D لائٹ سے سجا دیا گیا بڑے شہروں کی اہم شہرہوں کو بھی قومی پرچموں سے سجا دیا گیا سعودی دارالحکومت ریاد سمیت سترہ شہروں میں اے شوز کا احتمام سعودی عرب کے قومی دن پر کراچی کے فوارہ چوک پر بھی برکی کمکموں سے سجاوٹ گورنر سندھ کی ہدایت پر فوارہ چوک پر پاک سعودی عرب پرچم بھی لہرائے گئے کاملان خان ٹیسوری کی سعودی قومی دن پر سعودی عوام کو مبارک بات کہا پاکستان اور سعودی عرب یک جان دو قالب ہیں حکومت کا آئینی ترمیم کا طریقہ کار متنازح ہو گیا انصاف نہ صرف ہونا چاہیے بلکہ دکھائی بھی دینا چاہیے ڈاکٹر عشت علیباد کا لانڈی کراچی میں ویڈیو لنک پر خطاب کہا خود احتسابی کے بغیر اصلاحات میں حقیقی ترقی ممکن نہیں میری پہچان پاکستان کا مقصد روشن خیالات کے ساتھ نئی قیادت کو دریافت کرنا ہے جلد ہی تنظیم کا اعلان کیا جائے گا تنظیم مکمل ہونے کے بعد میں جلد ہی پاکستان واپس آؤں گا سی ویو کراچی میں عوامی نیشنل پارٹی کے تحت پختون کلچرل فیسٹیول شاندار آتش بازی کا مظاہرہ پارٹی کے مرکزی صدر عمل ولی خان بھی شریک ہوئے اس سے پہلے ای این پی کے کارکنان نے شہر کے مختلف علاقوں میں ریلیاں نکالی کراچی ائرپورٹ پر عمل ولی خان کا والے حانہ استقبال کیا گیا عمل ولی خان نے کہا کہ باچہ خان بابا نے فرمایا تھا جو قوم اپنی زبان اور ثقافت کو بھول جائے وہ قومیں مٹ جاتی ہیں پاکستان پرکٹ کو بلندیوں پر لے جانے کے لیے حکمت عملی کیا ہوگی کوچس سینئر پلیئرز اور بورڈ حکام آج سر جوڑ کر بیٹھیں گے چیہ بن پی سی بی موسن نخوی ہیڈ کوچس گیرک ریسٹن اور جیسن گلیسپے کے ساتھ بابر آزم اور شان مسود سمیت نو ایلیڈ پلیئرز کا کنیکشن کیمپ آج لاہور میں ہوگا موسن نخوی نے کہا ہے کہ کنیکشن کیمپ پاکستان پرکٹ کی سابقہ شان کو بحال کرنے کی جانب اہم قدم ہے جادو کی اثرات حسد کی گرہیں کیسے بن جاتی ہیں عمر بھر کا روپ سیون سکائی انٹرٹینمنٹ کی پیشکش ڈراما سیریل گرہیں دیکھئے آج سے روزانہ شام سات بجے صرف جیو ٹی وی پر موسیقی